بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے سوچ یہ ہے کہ آپ کو غصہ تب آتا ہے کہ جب آپ کی کچھ خواہشات پوری نہیں ہوتی اور اپنی اوقات سے زیادہ خواہشات خامخواہ رکھنا وہ بھی کوئی ٹھیک بات نہیں ہوتی اب آپ کہیں گے کہ میں بڑے گولد سے شد منع کر رہا ہوں ایسی بات نہیں ہے فرقزامپل آج میں بیٹھا ہوں اور میں کہوں کہ میں ایک مہینے کے اندر یا داستین کے اندر پرائیم منسٹر آف پاکستان بن جاؤں اور اگر میں نام بن سکھوں تو اس کے بعد مجھے غصہ آنا شروع ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ you are trying to do something for which you are not skilled. You should have the potential and abilities then you should desire. کہتے ہیں first deserve then desire. پرابلم ہمارے ساتھ یہ آرہی ہے کہ we go for desiring without thinking about what we are doing or what we have done. ایک اور بڑی important چیز اس میں aspect یہ ہے یہ بتانا ضروری ہے کہ غصہ مجھے بھی آتا ہے اور جب مجھے سڑک پہ جاتے ہوئے غصہ آنا شروع ہو جائے نا کسی نے گھاڑی ایسے گدار دی کچھ ہو گیا تو مجھے غصہ آ گیا فورا میں خیال کرتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ میری اندر سے تکبر نکلا نہیں. تکبر نکلا نہیں. تکبر ہی اس کی بنیادی وجہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں آپ کی skills کم ہیں اور confidence جیدنس زیادہ ہے تو یہاں ایروجنس یہاں ایروجنس تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم ایروجنٹ نہ ہوں اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ پرس ہمیں ڈیزرگ پرس ہمیں ڈیزرگ جب ہم محنت کریں گے ڈیزرگ کریں گے جیسے کہ آج کے ہمارے جسی پیل ملائے گیسٹ ہیں جنہوں نے ڈیزرگ کیا اور ماشاء اللہ کاشیر جمیل مشتاکی بہلکم تو شو بہلکم بہلکم آپ اپنا انٹرڈکشن بتائیں تھوڑا سپنے بارے میں بتائیں پھر سٹوری بتائیں ہمارے آرڈینس بسیکلی بیس کرتی ہے سٹوڈنٹس کے اوپر وہ جاننا جاتے ہیں کہ ہاو ہاو اٹھین بیڈن وہ جو قویسن مارک ہے ان کی لائف کے اندر اسیم اس میں تینکیو اور بشارہ صاحب آپ کا بھی تینکیو کیونکہ آپ نے مجھے ڈیفینیٹلیڈیڈیڈیڈس بگ پلیٹ فارم جہاں پر آپ نے مجھے بلایا اور مجھے وہ باتیں کرنے کا موقع دیا جو میرا خیال ہے جو میرے اندر چھپی ہوئی تھی جو میں آج چاہوں گا کہ سب کو پتا بھی چلیں اور سپیشلی جو ویلیوبل سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ بعض کات اس فیز میں ہوتے ہیں کہ سٹڈی کے پریشر یا پیئر پریشر یا پریشر کی ویسے وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں یا وہ اس ٹیپ پر چلے جاتے ہیں کہ ان کو فیل ہوتا دے کانٹ ڈو اینیتنگ تو پہلی بات ہوئی کہ یہ سب سے یہ غلط اپروچ ہے میں اس بات کو کروں گا کہ اگر آپ یہ ڈیزارف کرتے ہیں کہ آپ اس جیسے پرسٹیجیز یونیورسٹی میں آ گئے ہیں اور کسی بھی ڈیسپلن میں آ گئے ہیں تو آپ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ اس پاکستان کی سکسس سٹوری میں آ گئے ہوئے ہیں جو کہ بہت کام لوگوں کے پاس ہے چیلنج اگلا یہ ہے کہ ہم نے اس کو ارگنائز لیول پہ اپنے اس جو پڑھائی کی ہے اس کو ہم نے یوز کیسے کرنا ہے چیلنج یہ ہے چیلنج پڑھنا شاید اتنا نہیں ہوتا کیونکہ ہم دیفنیٹلی ہم ایک ڈیسپلن میں آ گئے ہیں اور ہم اچھی انسٹیٹیوٹ میں وہ پڑھائیں گے ہمیں جو چیلنج یہ ہے کہ ہم نے اس کے بعد اپنے اس نالج کو کنوارٹ کیسے کرنا ہے پریکٹیکل لائف میں جس میں سب کے لئے چیلنجز آتے ہیں اب اس میں جوب بھی ہے اور اس میں بزنس بھی ہے کیونکہ میں نے دونوں فیزی سے بھی گزرا ہوں اور میں نے ایکچولی بہت سارے ملٹی نیشنل کے ساتھ ایجنسی کام کر رہا ہوں اور کیا بھی ہے اور اب آپ کا بزنس جس برینڈ لائن جو میں نے پہلے بھی بتایا ہے برینڈ لائن اور ماشاء اللہ آپ نے ملٹی نیشنل اورڈینس کے لئے ایک دوہ بتا دیا کہ ان کو آئیڈیا ہو جائے جی آپ کونٹینو کریں جی تو یہ ہے کہ میں جو ابھی اس اورگنزیشن ہے میری برینڈ لائن کے نام سے یہ ایسے نہیں تھا کہ میں نے دے ون کنسیو کر لیا تھا اپنے ڈسیپلن میں ایم بی اے کے درمیان میں کہ میں نے آگے جا کے کیا کرنا ہے میرا جو سب سے پہلے موٹیف تھا وہ یہ تھا کہ میں نے کچھ کرنا ہے اب سٹارٹنگ پوائنٹ کے لئے میرے ذہن میں کچھ سٹریٹیجیز تھیں اس سٹریٹیجی میں ایک سٹریٹیجی یہ تھی کہ جب میں گریجویٹ ہونے والا تھا تو مجھے کسی نے ایڈوائز کیا کہ جو آپ کے سینئر بیجز ہیں آپ ان سے اچھا کنیکشن رکھیں کیونکہ ایلٹیمیٹلی وہ کہیں نہ کہیں سیٹل ہو چکے ہوتے ہیں اور یہ بات ہے 2008 کی جی تو میں نے 2007 کے جو بیج گریجویٹ ہوئے تھے میں نے ان سے ریلیشن رکھا تو اس کا یہ بینیفٹ ہوا کہ میرا جس دن لاسٹ پیپر تھا اور اسی دن میری جواب کا فرز ڈے تھا تو اس میں یہ دوسرا جو میرے لئے چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ میں نے میرے لئے ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے جواب کی سیلیکشن میں یا اس میں سیلری میں یا فنینچلز میں تو میرے لئے ٹارگٹ سٹارٹنگ میں کبھی بھی فنینچلز نہیں تھے کیونکہ الحمدللہ ایسا نہیں تھا اب گھر میں پرابلوں کے میری اگر جواب نہیں ہوتی تو میں کچھ کرتا ٹارگٹ یہ تھا کہ میں نے کچھ کرنا ہے اور سٹارٹنگ کرنی ہے کہیں نہ کہیں کسی اچھی ارگنیزیشن سے یا کسی بھی تو میں نے بڑے سمال لیول پر سٹارٹ کیا تھا میری بیسیک سلری ٹویلیف تھاوزنڈ کے قریب تھی اور پلس کچھ سٹوڈنٹی تھے وہ اس پوزیشن پر جواب کر رہے تھے دو سالوں سے تو ہی وز لائک کہ وہ چھوڑنا چاہہہے تھے وہ آگے کسی جگہ موگ آنگ بزنس میں جانا چاہہہے تھے انہوں نے مجھے کہ کہ میں ایسے چھوڑا ہوں تو آپ آنا اس میں میری پوزیشن پر آنا پسند کرو کہ میں نے کہا جی وائی نوت میں تو آلیڈی سرچ کر رہا ہوں تو ایسے وہ اس کا مطلب نیٹ ورکنگ اور ریفرنسنگ کی بڑی اہمیت ہے اس معاملے میں میں یہاں بشارت صاحب کی طرف آنا چاہتا ہوں میں دوبارہ ادھر سے ایک اوٹیوز ہوں آپ کے ساتھ کروں گا بشارت صاحب یہ سٹوڈنٹ لائف کے اندر رہتے ہوئے نیٹ ورکنگ اور ریفرنسنگ کیسے سٹوڈنٹ کرے وہ تو اتنے لنکس نہیں ہوتے یا وہ تو بس ادھر ادھر کی ایکٹیوٹیز میں بزی ہیں کیا جا سکتا ہے ایسا بلکل کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے اور نیٹ ورکنگ صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ ٹارگٹ بنا کے کریں گے میں فلانے بندہ سے بات کروں گا تو مجھے نوخری دے دے گا یا فلانے سے یہ کام ہے ایک جنٹل ایٹیچوڈ آپ ڈیویلپ کریں سٹوڈنٹ کو بھی کرنا چاہیے جس کو تھوڑا سے ایکسٹوڈوٹ ہوتا ہے آپ ڈیویلپ کروں گے میں جانتے ہیں میں آپ کو ڈیویلپ کریں ایک جاننے والا ہمارے یونرسٹی تھے تعلق نہیں وہ ایک انجینئر وہ ایسا ساودیہ ارابیہ اس کی جاپ بڑی اچھی ہو گئی وان میلین سے زیادہ کمارہ تھا وہ جاپ ختم میں بھی واپس آگیا اس کے بعد اس کو جاپ نہیں ملی میں نے اسے کہا کہ تم جب چلے گئے تھے تو پھر آگے سے آگے بندہ نکلتا ہے تو تم پھر واپس آگے وہ نے کہا جی مجھے کسی موقع نہیں ملا مجھے یہ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے پاس ایسے لوگوں کے دس آدمیوں کے نمبر ہیں تمہارے موبائل فون میں جو تمہیں help کر سکتے ہیں اس کام میں and اس کا موں کھل گیا اس کے پاس شاید ایک بھی نمبر نہیں تھا اور یہی علمی ہے اور یہی علمی ہے کہ بھئی جب تم لوگوں سے ملتے ملاتے ہو کام کرتے ہو دوستیاں ہو جاتی ہیں سینئرز کے ساتھ you don't have the telephone number even تو پھر اس کا نتیجہ ہے کہ he was back to zero اور پھر اب وہ ایسے تو these are the things you should have something اور اچھی سنگت ہونی چاہیے نیٹ ورکنگ بھی ہو لیکن وہ اچھی سنگت ہو اور نیٹ ورکنگ سے مراد صرف یہ نہیں کہ مطلب پرستی صرف ہے بالکل ایسا ہے جہنل تعلقات ہیں ان پہ بھی آپ ان سے بات کر سکتے آپ کو یہ جیسے ابھی کاشیف نے بتایا ہے کہ سٹارٹنگ یا ویسے گروہ کرنے کے لئے بشار صاحب نے جیسے بتایا ہے آپ کا نیٹ ورکنگ ریفرنسنگ بڑی اچھی ہونے چاہیے وہ مطلبی نہ ہو سب کو سب سے کام ہوتا ہے لیکن اگر سب اچھا ریلیشنشپ بھی رکھیں تو بڑی اچھی بات ہوگی تو یہاں ہم کانٹینیو کرتے ہیں کاشی صاحب آپ کی جو آپ اپنی سٹرگل بتا رہے ہیں سٹارٹنگ کے اندر جو آپ کی پھر آپ نے جوب سٹارٹ کی تو اس میں کیا ہرڈلز کیا ہے لوگوں کو بڑے ہرڈلز آتے ہیں جوب قوٹ کرنا چاہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہاں کوئی اور کام کرتے ہیں تو ایسے ہرڈل کوئی نہیں آیا آپ کو ہمارے لئے تو جی سب سے بڑا سپیسیفکلی میرے لئے جو پرابلم تھا جو پاکستان میں بہت سارے لوگوں کے لئے ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے کام سٹارٹ کر لیتے ہیں بہت ہمیں فینش نہیں کرنا چاہتا ہے میرا جو کام تھا وہ بیسیکلی تھا ہی پروجیٹ مینجمنٹ کا کیونکہ ہم ڈیفرنٹ ایونٹس اور بہت سارے ایسے کام کرتے تھے جس میں ٹائم لائنز بار ویری امپورٹن تو میں نے جب اپنے ڈیسیپلن میں آیا تو سب سے بڑا جو سٹریس رہا تھا وہ ٹائم منیجمنٹ کے اندر تھا جو کام تھا جو کالیگس کو یا جاننے والوں کو دیکھتے تھے وہ کہتے تھے جو 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 ہونے چاہیے وہ نائن ٹو فائو ہونے چاہیے میری فیملی میں بھی ان کے لئے اس سے آرگے کا ویزن نہیں تھا یا وہ اس سے آرگے نہیں سوچ سکتے تھے اسی جاب بھی ہوتے جس میں کو ٹویل واہ بھی لگے بھیکے چکلی بھی کیونکہ مجھے ایک شوق تا کام کرنے کا اور میں جب یہ دیکھتا تھا کہ جب میں نے کوئی اور ایکٹیوٹی بھی کرنی ہے وائے نوٹ میں اپنے جاب کو ہی اپنا پیشن بنا لوں اسی کو اپنا شوق بنا لوں تو کیا برائی کیا ہے کیونکہ لرننگ ہے اور مجھے جب آپرچونٹی بھی مل گئی تو اس میں مجھے جو سب سے بڑا بینفیٹ شروع ہوا کہ اگر میرے پاس سٹارٹ میں بگنر لیول پر بہت انہوں نے چھوٹی رسپانسیبلٹیز دی لیکن ویری سون انہوں نے مجھے اس طرح کی رسپانسیبلٹیز دینا شروع کر دی جو میرے سے پیئر جو سات لوگ تھے اور مجھ سے سینئر لوگ تھے ان کو بھی وہ نہیں دیتے تھے اور یہ میں یہاں اگر آپ میں غلط نہیں کہہ رہا تو یہاں آپ کا پیشن آپ کی ڈیڈیکیشن اور سیلف لیس ڈیووشن بلکل ایسی ہے اس نے آپ کو اس پوزیشن پر پنچھایا جہاں آپ نے پیسو کو نہیں دیکھا آپ نے صرف اپنا ایک ایمبیشن رکھا اور آگے اس میں چلے اور میں نے کبھی اپنی جوب کو یہ سمجھ کے نہیں کیا کہ میں نے اس جوب میں اگر مجھے یہ پیمنٹ نہیں کریں گے تو میں شاید یا سیلی نہیں دیں گے یا کام دیں گے تو میں نہیں کام کروں گا ایسا نہیں تھا میرے ذہن میں یہ ہمیشہ سے یہ تھا کہ میں نے کہا جی میں اپنی جو بھی سکل سیٹ ہے اس کو بھی امپروف کروں تو آٹومیٹکلی اگر یہ لوگ ویلیو نہیں کریں گے تو اور کمپنیز کریں گے تو میں نے اپنی سکلز پہ کام کیا اس پہ کام کرنے کا سب سے بیسٹ وی ہے کہ آپ کام کریں اگر آپ کو کچھ کام مل رہا ہے جو آپ کی جی ڈی کے اندر آ رہا ہے تو وہ تو آپ نے کرنا ہے کیونکہ وہ آپ سے ریکوائرمنٹ ہے لیکن اگر آپ کو کوئی ایسا کام نظر آ رہا ہے اور آپ کے پاس پیئر ٹائم ہے اور جو آپ کے سراؤنڈنگ میں ہو رہا ہے آپ کی ارگنیز تو اس کو بھی کریں لیکن انسان تو محنت تو مزدور بھی کرتا ہے وہ تو جتنی مرضی محنت کرتے چاہے تو اس کے لیے کوئی گائیڈی ڈیٹنشن چاہیے کوئی منٹورشپ بھی چاہیے جی یہاں پر ایک بڑا ایمپورٹ ایک لیسن تھا میرے لیے جو کہ میں سب کو سناتا ہوں دیکھیں دو چیزیں بڑی ضروری ہیں ایک اچھا ٹیچر بہت ضروری ہے لیکن اچھے ٹیچر ہمارے پاس ہیں ہمارے پاس اچھے سٹوڈنٹ نہیں ہوتے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کوشش ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں ایک ٹیچر آکے خود سے بتائے کہ جی آپ یہ کریں ایسے کریں ایسا نہیں ہے ہم لوگوں کو ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ ہم نے خود اپنے ٹیچر کے پاس جانا ہے ہو سکتا ہے ٹیچر آپ کو شروع میں ویلیو نہ دے لیکن ویتا گریجیول آپ جاتے رہیں گے دو تین چار دفعہ اور وہ گریڈز کے لئے نہیں ہیں گریڈز تو ایک یونیورسٹی کا ڈسپلن ہے میں یونیورسٹی کا ڈسپلن سے باہر بات کر رہا ہوں شاید آپ کے لئے ایک ٹھیلے والا ایک چنے والا بھی آپ کے لئے بازگرد کسی کام کے اندر وہ ٹیچر ہے آپ کے لئے کیونکہ وہ اگر پچاس لوگوں کو منیج کر رہا ہے تو ہی ہز سکل سیٹ جو منیج کر رہا ہے کہ ایک منیجر بھی ہو سکتا ہے بس آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو آپ کو چاہیے اور اس کے پاس ایک سکل سیٹ اس کے اندر ہے جو آپ کو چاہیے اور اس کے پاس ہے لیکن وہ آپ کو سکتا ہے اس کے اندر تیچنگ سکل نہ ہو تو ہی شوٹ گو اب یہاں پر میرے ساتھ جو میری ارگنیزیشن میں ہوا وہ پاکستان کی سب سے بڑی ارگنیزیشن اپنی فیلد میں وہاں پر یہ ہوا کہ سٹارڈ میں میں جن کے ساتھ لگا جنہوں کے ساتھ مجھے انہوں نے اٹیچ کیا وہ ایزا ہیومن بینگ تو بہت اچھے تھے بہت ایزا ٹیچر اچھے نہیں تھے لیکن ویدھا تھری فور مند مجھے یہ فیلنگ شروع ہوگی کہ میرا جو پیشن ہے اس کی جو میں جتنا کام کر سکتا ہوں نا میں اتنا کر نہیں پا رہا تو دین ہمارے میرے باس تھے اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کا نام بھی نہیں ان کا نام عدیب ازر ہے عدیب ازر ان کا نام ہے وہ بھی مطلب میری طرح سٹرگلنگ ایک دوسری یونیورسٹی کے ایم بی ہیں تو ہی انڈرسٹوڈٹ کہ جی یہ جو صاحب ہیں کاش مشتاکی صاحب ان کے اندر کوئی پیشن ہے اور ہی کن ڈو بیٹر تو انہوں نے پھر مجھے وہاں سے پک کیا انہوں نے پھر مجھے گائیڈ لائن دینا شروع کی انہوں نے مجھے سکھانا شروع کیا تو الحمدللہ اس کے بعد میرا خیال ہے جو پروگرس کسی کو تین سالوں ملتے مجھے ایوری یئر مجھے پرموشن ملی تو دین مجھے سمجھ آنے کیا میرے اندر یہ ہے کہ میں کنسسٹنٹ بھی رہتا ہوں اور میں بریک نہیں لگا تھا میرا ہوتا ہے کہ میں ون ون پرسنٹ بھی ویلیو ایڈ کرنی تو کرنی ہے ای شوڈ بھی لائک کہ ڈیلی میں نے اپنے آپ کو ایڈ اپ کرنے اپنے اندر کچھ نہ کچھ ایڈ کرنے تو مجھے اس ارگنیزیشن میں ایسا نہیں تھا کہ میرا ان سے کوئی کلیش تھا یا لرننگ کا ایشو تھا میرا اپنے ساتھ چیلنج یہ تھا کہ میں اپنے جو آنے والا کالا اس کو اپنے گزرے کال سے بہتر کرنے تو اس میں پھر میرے ساتھ اپنے ساتھ ہی میرا کمپیٹیشن شروع ہو گیا اور میں موٹیویشن لیول مجھے مجھے یہاں تک یہ بات سمجھ لگی کہ سیلف لیس ڈیووشن آپ کا رکھوائر ہے آپ کا امبیشن ہوگا تو آپ آگے چلیں گے یہاں میں بشارت صاحب سے اسی کے اوپر جو ہے ان کی ایکسپرٹ اپینین ان کا لینا چاہوں گا کہ یہ سیلف لیس ڈیووشن کیسے ڈیویلپ کی جائے سٹوڈنٹس کے اندر اس ایج میں تو دھوڑا سا قائد کریں بات تو ساری تربیت سے ہے آپ جب سٹوڈنٹ کو یہ سمجھا دیں کہ یہ جو پیسہ ہے یہ تو تمہیں تبی ملے گا کہ اگر اللہ نے تمہارے قسمت میں لکھا but what you have got to do is that you should work very hard اور اس میں اصل بات کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ اے نبی تمہارا کام صرف لوگوں کو پیغام پہچا دینا ہے ان کے دلوں کو بدلنا میرا کام اسی طرح سٹوڈنٹس کو بھی پتا ہونے چاہیے کہ ہم ایک کام کو پکڑیں اس کو پوری محنت سے کریں اور آپ خود بھی کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں اور اس وقت ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس سے مجھے پیسہ ملے گا کہ نہیں اس کا مجھے کوئی ریوارڈ پیسے کی شکل ملے گا اور آپ دیکھیں کہ ہمیں ریوارڈ ملتا ہے کسی اور شکل میں ملے کہاں سے آئے گا وہ اللہ کا کام ہے اور کوئی خدا نہ خواستہ غریب ہم بھی نہیں ہیں کبھی ہم نے یہ سوچ کے نہیں کہا کہ مجھے یہ دو گے تو یہ ہوگا تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے میں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کوئی کام کرنے کی کوشش کی تو ان سے جب میں نے کوئی بات کی تو وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے پر ہمارا کیا فائدہ مجھے بندہ اچھا ہی نہیں لگتا ملکل ایسے ہی اور میں واپس ہو جاتا ہوں پھر ایک صاحب نے مجھے کہا بھی فون بھی کیے کہ یہ آرہا آپ نے بات سٹارٹ کی تھی اور پھر وہ آگے آپ چلے نہیں اب میں اسے کیا بتاؤں کہ تم نے فوراں میرا تیرا اور دوجہ مدو کرنا شروع کر دیا ایسے کام نہیں چاہتا ایسے نہیں ہوتا آپ صرف پیسے کے پیچھے بھاگیں گے تو ناکام رہیں گے آپ مجھے کام ہے اور جو اس کے ریزرٹس لینے کی کوشش کریں ریزرٹس بھی اللہ ہی دیتا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے بلکل ایسے کوششیں کامیاب ہوتا ہے بلکل اور یہ آپ والی باپ بشہرسہ والی کہ first deserve I repeated first deserve and then desire and that is very much important so I'll go back to Kاشف Kاشف what comes to your mind when I say UCP دیکھیں میری لائف میں everything is UCP میں اس لئے کہ میں آپ کو تھوڑا سو اور پاسٹ میں اگر بتانا چاہوں تو میں I was not a very confident student even not a very good مطلب میں یہ کہوں گا کہ student ویسے بھی اتنا اچھا نہیں تھا لیکن میں نے جب اپنے MBA سے پہلے جب میں سرچ کر رہا تھا کہ میں نے کس یونیورسٹی میں جانا تو I visited UCP تو میں نے ایک چیز کو بڑا انٹرسٹنگ فائنڈنگ تھی میری وہ یہ تھی کہ پڑھنا تو ہے ایک تو یہ تھا objective تو پڑھنا تھا لیکن میں نے جب یہاں کا کلچر دیکھا اس کی ریپوٹیشن دیکھی ان کے علومنائز سے ملا تو مجھے ایک چیز سمجھ لگی کہ بازکت پڑھائی بھی ضروری ہے لیکن جو پرسنل گرومنگ ہے وہ ہر انسٹیوٹ میں نہیں ہوتی تو مجھے وہ بہت اپیلنگ چیز لگی کیونکہ میں سٹڈی تو میں I guess بہت سارے لوگ گھر بیٹھ کے بھی کر رہے ہیں اور ابھی کوویڈ کی سیچویشن میں بھی کیا ہے لیکن جو گرومنگ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے تو میں نے جب ان کے سٹوڈنٹس کی گرومنگ دیکھی اور ملٹیپل اور یونیورسٹیز کی گرومنگ دیکھی تو مجھے سب سے بڑا جو اس کی بینیفٹ نظر آیا وہ یہ تھا کہ میں سٹیڈی تو کر لوں گا لیکن ایسی گرومنگ کہیں اور نہیں ہو سکتی تو میرے لئے سب سے بڑا جو پلس پوائنٹ تھا وہ یہ تھا اور الحمدللہ میں اگر کہوں کہ آج میری پرسنیلٹی کے ٹریٹ میں سکسٹی پرشنٹ سیونٹی پرشنٹ کنٹیبیشن یو سی پی کا ہے تو وہ غلط نہیں ہوگا آج بھی اس کا دیا ہوا کانفیڈنس اس کی دیا ہوا ایڈیوکیشن اس کا دیا ہوا ڈسپلن تو انٹائر میری اگر آپ دیکھیں پیشلی لائیف ایک طرف ہے یہ والی لائیف ایک طرف ہے اس کو بگ چینج اس کو ابھی تو شاید نریڈ بھی نہ کر سکو اتنا بڑا چینج خاشف میں بس سیکنڈ آس پورشن پر جاؤں گا اپنے سیگمنٹ پر جاؤں گا اپنے شو کے ما شاہ اللہ you are successful and we wish you all the best for the future also بتائیں کی کیا آپ نے کا سیلفلیس ڈیووشن ہے پیشن ہے کوئی اور کمپنیٹ کوئی اور چیز ہے آپ کی سکسس پر جس نے کانٹیبیشن کیا ہو جی میں دیکھیں ایک تو فیملی بڑی امپورٹنٹ ہے میری جو سپیشلی شاتی میری تھوڑے اللی ایج میں ہوگی تھی تو میری وائف جو تھی ان کے ساتھ مجھے چیلنج میں نے بتایا نا جیسے ہر جوالے کے پاس ہوتا ہے کہ وہ جب جوالے سے بزنس میں سوچ کرتا ہے تو وہ جو ایک اس کو زیرو سے دوبارہ جانا ہے یہ بہت ایک چیلنجن کام ہے ہر بندہ کہتا ہے جی کہ میں اگر سپوز کریں جسٹ فور دا ایڈیا ایک لاکھ لے رہا ہوں یا میں دو لاکھ لے رہا ہوں یا میں تین لاکھ لے رہا ہوں ای کانٹ سٹارٹ فرم زیرو اس ویسے اس چیلنج کی ویسے بہت سارے لوگ بزنس نہیں کر پاتے بات میرے ساتھ علم دلیلہ ایسا نہیں ہوا میری فیملی نے مجھے سپورٹ کیا ڈیفنیٹلی ان کو ایشوز آئے شروع میں ہمیں بہت زیادہ فینانشل ایشوز ہیں کیونکہ جب بزنس کیا تو میری جو فرسٹ میں نے ایکچلی تین چار بزنس کو شورٹ لسٹ کیا لیکن گریجولی میں نے کہا میں اسی بزنس کو کنٹینیو کروں جس میں میں نے اپنی سکس سیون ایئرز جاپ کی ہے تو جب میں نے پیلا کام جب میں نے آفیس بنایا وہ فور تھاؤزنڈ اس کا رینٹ تھا اور میں آج تک اس پین کو سوچ کے پرشان ہو جاتا کہ میں سوچتا تھا میں نے اس کا رینٹ کیسے دینا ہے کیسے دینا ہے میں نے جب لیپ ٹاپ پرچیز کیا تو وہ سکسٹی تھاؤزنڈ کو سو لیپ ٹاپ تھا میرے لئے ایک چیلنجن تینگ کہ میں کیسے اس کو پی آف کروں گا پت وہ ٹائم اور آج کا ٹائم اگر میں سوچوں تو مجھے خود حیرانگی ہوتی ہے کیونکہ سٹارٹ جو کرنا ہوتا ہے بس وہ ایک امپورٹنٹ اس ٹائم پہ جو لوگ آپ کے ساتھ جو ہوں وہ پوزیٹیو ہوں وہ آپ کو پوش کریں تو میں بتا رہا ہوں کہ پاکستانیوں اور سپیشلی یو سی پی کے سٹوڈنٹس کے امیزنگ ریزلٹس ہیں بہت سارے بزنس سکسیس ہیں لیکن یہ جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے یہ تھا تو میں نے جب سٹارٹ کیا تو وہ میلے ایک چیلنج اس کے بعد الحمدللہ میں کنسسٹنٹ رہا ہوں اور میں ہمیشہ انویٹیو رہا ہوں اور میری ہمیشہ کوشش ہوتی جیسے میں نے پہلے کا سر نے بھی کہا کہ اپنا جو پرانا کالا اسے آنے والا کال بہتر ہونا چاہیے جس کو ہم سرویس قوالیٹی بھی کہتے ہیں اور مطلب بے کے لینگویج میں ہم پڑے یہی چیزیں لیکن ان کے نام جو ہیں وہ تھوڑے سے بالکل ایسے یا ایگری ہنڈر پرسن سیگمنٹ کی طرف سلتے ہیں پہلے میں بشارہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا پھر آپ سے کی سجیششن for our youth our generation young generation جی پشاہ صاحب پہلے تو یہ ہے کہ you should have a very lofty and high aim and after that high aim you should not think that you should achieve it just by good luck no you will have to work for that and that mission statement جو آپ بنائیں اپنی پر still بھی بنائیں that i want to achieve this then you start striving for it and you start improving your skills اچھا skills پڑھانا کوئی ایسا مشکل نہیں ہوتا ہے times you have got to work in the organizations اور وہاں پہ کام کر کے ایک skill ہے آپ کے soft skills ہیں آپ کے attitudinal skills ہیں آپ کو غصہ آنا بند ہو جائے یا کام ہو جائے یہ بہت بڑی skill ہے میں نے بہت سارے کامیاب لوگوں کو ناکام ہوتے دیکھا غصے کی وجہ سے آپ سے بات کرتے ہوئے مجھے خیال آتا پہلے آپ نے غصے کی بات کی مجھے غصہ مجھے 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 کہ کانفرنس ہوئی نیشنلل کانفرنس جاتھ ہوتی نہیں سال کے بعد تو کہتے ہیں وہاں پہ میرے بوس نے مجھے کچھ کہ دیا مجھے غصہ آگیا میں نے اپنی بیلٹ اتار لی اور میں اس کے پیچھے بھاگا اب بوس میں آگے بھاگ رہے میں اس کے پیچھے بھاگ رہا کانفرنس روم میں وہ چکر لگا رہا میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا میں نے خوب دڑا یا اسے یہ تو انہوں نے بجا دیا بعد میں کیا ہوا ہی وز فائل فرم دی جا بھاگ اس بندے کے گھر آگئی کسی اور نے اس کو نوکری نہیں دی میڈل لیول سدھر اوپر نیشنل لیول پر نیشنل لیول کے مینجر کو اس نے بھگایا اور اس نے بڑے فخر سے مجھے بتایا تو میں اس وقت میری عمر چوبیس سال تھی میں سوچ تھا کہ یہ کیا تمائشہ ہے اس کے بعد ہم انہیں ریزرٹس دیکھے تو ریزرٹس یہ تھے کہ نوٹ رنیل جو بیگن فور کرزہ اور لوگ ان کا مزا بڑھانا شروع ہو گئے پلیز حصہ کرنا چھوڑ یہ ایک بہت بڑی جو آپ کے طرف سے کوئی سجیشن میں سجیشن یہ دینا چاہوں گا بشارت صاحب نے جیسے کہ انگر من اس کے بعد میری جو سجیشن جو میں دیکھتا ہوں انگزائیٹی جو لوگوں میں بزنس لے کے ہوتی ہے کہ کرنا کیسے نا سٹارٹ کیسے کرنا اس کے اندر ایشوز کیا ہوں گے تو اس کے لئے ویری سیمپل سلوشن اس کے آپ نے جیسا بننا ہے گو این میٹ دوس کانڈ پیپر آپ نے بزنس کرنا ہے تو آپ بزنس من اور اس طرح کے بزنس والوں سے ملے جو آپ کی طرح آپ کی سٹیج سے جنہوں نے سٹارٹ کیا تو جیسے امیزنگ رزلٹس ہوں گے آپ نے اگر بزنس کرنا ہے تو آپ ایسے لوگوں سے ملیں جو بزنس کر رہے ہیں وہ کسی بھی سکیل پہ کر ہیں گو ان آس دیم ان سے کوشن پوچھیں اور ٹرائ کریں کہ ارگنائز طریقے سے پوچھیں لکھ کے لے کے جائیں تھوڑا سرچ کر کے جائیں انڈسٹری کو سمجھ کے جائیں تو آپ کو ایسے ایسے ریزلٹس ملیں گے آپ کے فیرز ختم ہو گا جو فیر ان ہوتا ہے وہ ختم ہو گا دوسرا یہ کہ جو کام آپ نے ایک دفعہ سٹارٹ کر لیا اگر آپ نے بزنس سٹارٹ کر لیا تو یہ سین سے نکال دیں کہ آپ چھے مینے سال دو سال ٹائم لین کے اندر سکس نہیں ملتی سکس مل جاتی شاید دوسرے مینے بھی مل جائے شاید شہ سال بات بھی نہ مل لیکن اگر آپ کنسسٹنٹ ہیں تو سکس نہ مل نائنٹی پرسنٹ آف دا کیسیز میں جو کنسسٹنٹ رہے ہیں ان کو سکس مل جو بزنس کار اسے ملے چاہے وہ کوئی اگر پورٹی کا کام کار رہے ہیں چاہے گروسری کا کام کرے گو ان میٹ دیم سی دیم کہ وہ کیسے کارے ان کے فوٹسٹیپ کو فالو کر رہے ہیں اور کوئی ایسی وجہ نہیں کہ یو سی پی کا سٹوڈنٹ اتنا انٹرلیکچول سٹوڈنٹ پوائنٹ ہے کاشف نے کہ جس طرح کے لوگوں میں آپ رہیں گے آپ کی جو کمیونٹی ہوگی آپ ایونٹ ویسے بننا شروع ہو جائیں گے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس طرح توجہ دیں میں اسی کے ساتھ اپنے مہمانوں کا کاشف کا اور پروفیسر بشارت اللہ ملک صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا ہماری آرڈینس کے لیے ہمارے سٹوڈنٹ کے لیے تاکہ رہنمائی حاصل کر سکیں ناظرین ہمارے شو اس کا پرپس بڑا کلیر ہے ہم لوگ سٹوڈنٹ کو ینگ جنریشن کو یہ بتانا چاہتے ہیں it has been done and you can do also do it بڑا سمپل ہے آپ جب ان کی سٹوری سنیں گے جو سکسیس فل انٹرپنیورز ہیں جو پرسنز ہیں جب آتے ہیں جب آپ ان کی سکسیس سٹوری سنتے ہیں تو آپ کو پتا لگتا ہے کہ جس سے آپ نے گزر کے سکسیس حاصل کرنی ہے اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے نئے اپیسوڈ اور پروگرام کے ساتھ پھر آئیں گے کامیاب کے ساتھ تینک یو اللہ حافظ